یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈونیشن آتا تھا اور یہاں پر ہم ڈونیشن رکھتے تھے پھر لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جناب یہاں پر میں بیٹھا کرتا تھا یہ اگر پیچر ہے تو میں آپ کو وہ پیچر بھی دکھاؤں گا کہ جب میں بوسنیاں کے اندر تھا تو یہاں پر بیٹھ کے ماما ہمیں کھانا یہ ساری کی ساری یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ماما کی زمین ہے تو اور وہاں سے لے کے یہاں پر بندگو بھی بھی لگائی ہے میں یقین نہیں کر سکتا کہ دیکھیں ایک بھوری اور ضعیف عورت اتنا کچھ کر سکتی ہے یہ ہے جی تھرموں کی پی ماشاءاللہ اور یہ بہت گرم جگہ ہے ماما نے یہ خود تھرموں کی پی تیار کی ہے یہ ماما کا کچھن ہے اور یہ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے اور ٹھیک ٹک ہوں گے آج میں اپنی والا کے گھر آیا ہوں بوسنیا کے اندر تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنی والا کا گھر اور یہاں پہ وہ کتنی میند کر رہی ہیں اتنے زیادہ سالوں سے اور یہ وہ گھر ہے کہ بہت سے لوگ اس گھر کو جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی گئی تھی لوگوں کو ڈینیشن دیا گیا تھا حاصل پر جو یورپ کے اندر اس وقت اٹلی فرانس جرمنی نیدرلنڈ کے اندر ہیں وہ لوگ بھی اس گھر کے بارے میں جانتے ہوں گے اور یہ آپ پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ انہوں نے جو ایگری کرچر کا سسٹم بنایا ہوا گھر کے اندر خود ہی بنایا ہوا ہے اور خود ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ سب سے پہلے یہ پیچھے دیکھیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈینیشن آتا تھا اور یہاں پر ہم ڈینیشن رکھتے تھے پھر لوگوں کے اندر ڈسٹریبوٹ کرتے تھے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ڈسٹریبوٹ کرنے کے لئے رکھتے تھے اور یہ وہ اوپر پلیس ہے کہ جہاں پر اوپر مار رکھا جاتا تھا جتنا بھی ایڈز وغیر آتی تھی اور ساری پھر لوگوں کے اندر بانٹی جاتی تھی تو اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں پیچھے گارڈن کے اندر آپ یہ گارڈن دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ماما نے ہود اس گارڈن کو تیار کیا ہوا ہے کسی اوڑا نہیں ماما نے ہود تیار کیا تو آئیں چلتے ہیں میں آپ کو گارڈن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ ہے جی گارڈن اور یہ سب کچھ جو ہماری والدہ ہیں ماشاء اللہ یہ ہماری روحانی والدہ اور انہوں نے ہود تیار کیا یہاں پر کون کون سے درخت ہے یہ وہ جگہ ہے جناب یہاں پر میں بیٹھا کرتا تھا یہ اگر پیچر ہے تو میں آپ کو وہ پیچر بھی دکھاؤں گا کہ جب میں بوسنیاں کے اندر تھا تو یہاں پر بیٹھ کے ماما ہمیں کھانا کھلاتی تھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سارا کا سارا گارڈن ماما کا اپنا ہے اور ایک یہ باہر جگہ ہے جہاں پر ماما نے فسنے لگائی ہیں ٹماتر ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹماتر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ مٹر لگائے ہوئے ہیں اور تین چار چیزیں یہاں پر ماما نے لگائی ہیں یہ ساری کی ساری جو پہلا حصہ ہے یہ ماما کی زمین ہے تو وہاں سے لے کے یہاں پر بند گوبی بھی لگائی ہے گوبی بھی لگائی ہوئی ہے ساری یہ پہلی جو زمین ہے یہ ماما کی ہے اس کے بعد اندر جو گارڈن ہے یہ بھی سارا ماما کا ہے اور یہاں پر انہوں نے کیا چیزیں لگائی ہیں یہاں پر انہوں نے ایک فروٹ نہیں چٹوبری ہے جہری ہے انگوڑ ہے سیب ہے آرو ہے یہ آرو کے درہد ہیں پانچ سے چھے قسم کے پھل لگائے ہوئے ہیں ماما نے ہدھ ہی اب آپ ہدھ سوچیں کہ اتنا کچھ ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے یہ دیکھ لیں یہ درہد دیکھیں اور یہ تو باغ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ باغ ہے اس کے ساتھ ساتھ تھرموں کی پی بھی ماما نے ہدھ تھرموں کی پی لگائی ہوئی ہے تو اب آپ یہ تھرموں کی پی چیک کریں میں یقین نہیں کر سکتا کہ دیکھیں ایک بھوری اور ضعیف عورت اتنا کچھ کر سکتی ہے یہ ہے جی تھرموں کی پی ماشاءاللہ اور یہ بہت گرم جگہ ہے ماما نے یہ خود تھرموں کی پی تیار کی ہے پائپنگ وغیرہ یہ پودے سب کچھ والدہ نے خود تیار کی ہے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کی دیکھ بال کرنا سب کچھ خیال کرنا یہ پودے یہ درخت سب کچھ والدہ نے خود تیار کی ہیں اور اس گاری کو کون کون جانتا ہے یہ والدہ کی گاری آج بھی یہاں پکھڑی ہے یہ دیکھیں یہ گاری انہوں نے یہاں پکھڑی کی ہے آج بھی اور یہ ساری جگہ انہوں نے کیسے تیار کی ہے پائپنگ وغیرہ انہوں نے سب کچھ یہ تو انہوں نے کروایا ہے بندے سے تھرموں کی پی کا سسٹم لیکن اندر جتنا بھی کام ہے اگری کرچر کا یہ درہت یہ پودے یہ پھال فروٹ سب کچھ انہوں نے خود کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا یہاں بہت سنیاں گندہ سردی ہوتی ہے تو اس لئے یہ لکر بھی کاٹ کر رکھتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ لکر بھی یوز کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست اور میں آپ کو کچھن بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اتنا زبردست کچھن ہے کہ آپ یہ کین نہیں کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہے جی کچھن یہ ماما کا کچھن ہے اور یہ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ان کا چولہ ہے یہاں پر یہ سپیشل انہوں تیار کیا یہ نہ تو یہاں پہ گیس ہے نہ یہ الیکٹرسٹی کو پر یوز ہوتا ہے یہ لکر کے یہاں پہ انہوں رکھے ہوئے تو وہاں پہ یوز کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے ایک بھائی کی سیکل جو ہود ماشاءاللہ بیلجیم پہنچ چکے ہیں ازاز کشمیر کے بھائی ہیں آج بھی ماما اس کی سیکل کی حفاظت کر رہی ہیں دیکھ لیں جی آج بھی اس بندے کی سیکل کی حفاظت کی جاری ہے یہاں پہ سیکل رکھی ہوئی ہے ایک یہ روم ہے اندر جانے کی لیے اور یہ اوپر ہے جہاں پر سارا مطلب سٹور بنایا ہوا تھا ہر چیز یہاں پہ رکھی ہوئی تھی یہ ہے اوپر ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی بہت سے لوگوں کی یادیں ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کی یادیں ہیں بہت سے جو مائگرنٹس اس وقت جورو میں پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر مال رکھا جاتا تھا اور یہاں پر بھی اکثر ہم بیٹھا کرتے تھے اور یہ اوپر سے نظارے چک کریں اور اگر آپ کو نظر آیا تو وہ سامنے پہار ہے جو پہار چر کے لوگ جایا کرتے تھے بوسنیاں سے کروشیا کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں سین یہ پیچھے والا سین چک کریں بھائی گھر کے کتنا پیارا سین ہے لوگ لگے ہوئے ہیں گاس ویڈا کٹنے کے لئے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے ابھی جیسے کہ سمرہ آ رہا ہے تو بہت ہی پیارے سین بہت ہی پیارے نظارے ہیں یہاں پہ اور انہوں نے جو لکر ہے یہ سپیشل ووڈ کا کام کروایا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ سوڈ ہے جو بہت زیادہ یہاں بارشیں اور بڑے بڑے ہوتی ہے لیکن آج تک یہ ووڈ خراب نہیں ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جی ہم گاری کو پر آئے ہیں اور آج ہم واپس جا رہے ہیں اور بس ابھی ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ ماما سے ملتے ہیں اور پھر ہم واپس جاتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہماری والدہ کا گھر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اندر سے میں خود نہیں دکھانا چاہتا یہ نہیں کہ مجھے پرمیشن نہیں ہے مجھے اتنا پیارا ہے اتنا زبردستہ ہے کہ یہاں کا واشروم اتنا پیارا ہے کہ ہم اس کو بھی یوز کرتے ہوئے ڈڑھتے ہیں کہ کیسے یوز کرنا ہے اور خوشبویں رکھی ہوئی ہیں کہ کیا یہ بات ہے اور الحمدللہ ہم یہاں پر آئے ماما سے ملے پچھ چار سال کے بعد اور یہ ماما کا گھر ماشاءاللہ بہت سے لوگ جانتے ہیں اور یہ ایک ایریا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں لوگوں نے ڈونیشن وغیرہ لیئے ہیں میں نے خود بھی لیئے ہیں تو بس وہ وقت اچھا تھا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویلاغ میں تب تک آپ ہمینے اجازت اللہ حافظ